السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بغیر و خوبی آفیت گھروں میں موجود ہوں میں ہوں آپ کے سندھی کی ٹیچر سباق آغاز کرتے ہیں آپ کی اپنی کتاب لے کر آجائیے جی بچوں سباق کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم سباق کے الفاظ معنیوں کو اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ ترجمہ اور سندھی پڑھنے میں آسانی ہو یعنی ہم جو آج سباق پڑھیں گے ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جائے گی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو اب آپ بھی اپنی کتاب لے کر آجائیے کہ ہم اس کے پڑھائی شروع کریں جی بچوں سباق پریون صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ کا سباق نمبر ایک ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریف بیان کی جائے اسے ہم کہتے ہیں دھنی تو بنائی عجب یا خدائی صدا تو کسائی تھئی سو نہیں وڑائی اے خداوند کریں یہ سب تمام بڑائی تیرے ہی لیے یہ دنیا میں سیکڑوں نظارے سیکڑوں نظارے سوین جگ میں ڈیز جنتر نرمل نظارہ یہ دنیا میں سیکڑوں نظارے عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں سوین یعنی سو سیکڑوں کڑی پیدا سجیتند تارہ ستارہ کئی پیدا کیا پیدا سورج چاند ستارے اور تارے کڑی جگ سجیتی جکن روشنائی ان کی روشنیوں سے یہ سارا جہان منور ہو گیا روشن ہو گیا کڑی ماں کریان تو تھو امبار کیڑا ایک دانے سے تو کتنا امبار پیدا کرتا ہے تین ننجڑی دانے میں گلزار کیڑا چوٹے سے دانے سے پورا گلزار بن جاتا ہے عجب تجھے قدرت دی قدرت بے اندہائی اے خدا بندے قریب عجب میں ڈالنے والی تیری قدرت ہے صفت ہر کنہیں شہجی آہے نیرالی ہر ایک چیز کی صفت نیرالی ہے نہ حکمت تاہرگز آہے کعبہ خالی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے چگی آہے سب کا تجھے کا بڑھائی ہر ایک چیز تُو نے اچھی بنائی یہ ہو گیا امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا ترجمہ اس کے سندھی سمجھ میں آئی ہوگی کیونکہ ہم یہ براہ راز پیلے پڑھ چکے اب ہم آتے ہیں اس کی کاپی کی طرف آپ بھی اپنی کاپی لے کر آجائیے بیٹا تو جی بچوں سبق حمد یعنی ہم سبق کا دوبارہ سے آدھا دوبارہ سے دھورائی کر رہے ہیں تاریخ اور دن جی دن آپ کو ویڈیو موصول ہوگی آپ اس دن کی لکھیں گے تاریخ اور دن اکر ایمانی دھنی وڈائی جگ ننجڑی بڑھائی ان کی آپ معنی لکھیں گے سوال جوابیں آپ کے پاس دو کنن ہائی عجب خدائی بنائی آئے یعنی یہ عجیب دنیا کس نے بنائی ہے بہت ہی آسان ہے اس میں آپ ہیا کو کٹ کریں گے اور لکھیں گے کہ کس نے یہ خدائی بنائی ہے کنی دانہ میں گھڑوں پیدا تین دو آئیں ایک چھوٹے سے دانے میں کتنا پیدا ہو جاتا ہے ہم نے یہ سبق کی پڑھائی میں پڑھائے تو آپ ان دونوں سوالوں کے جوابات اور اکھر اور معنی مکمل کریں گے تو جی بچوں امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور اپنا کام مکمل کیجئے گا اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ